بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم پڑھ رہے ہیں کھیل یعنی یہ سبق ہمارا فیزیکل گیمز کے بارے میں ہے اس سبق میں ہم جسمانی طور پر کھیلے جانے والے کھیلوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں گلی ڈنڈا جی بچوں ہم یہاں پہ گلی ڈنڈا کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کھیل کن بچوں میں مقبول ہے اور اسے کس طرح سے کھیلا جاتا ہے گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے مرغوب یعنی پسندیدہ کھیل ہے گلی ڈنڈا کن بچوں میں کن بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے دیہاتی لڑکوں کا پسندیدہ کھیل ہے اسے کم سے کم دو لڑکے کھیل سکتے ہیں یعنی دو بچے بھی ہوں تو اسے کھیلا جا سکتا ہے اصولی طور پر یہ کھیل دو ٹیموں کے ماہ بین کھیلا جاتا ہے ماہ بین کے معنی ہے درمیان یعنی دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے ہر ٹیم میں عام طور پر سات کھلاڑی ہوتے ہیں زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے نالی کو پنجابی میں ختی کہتے ہیں یعنی وہ جو اس گیم کے لیے اس کھیل کے لیے ایک نالی بنائی جاتی ہے اسے کھتی کہتے ہیں کھتی کے سامنے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں مخالف یعنی جو اپوزٹ ٹیم ہوتی ہے اس کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں وہ کھلاڑی اگر گلی کو زمین پر گرنے سے قبل پکر لیں تو گلی کو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے یعنی مخالف ٹیم کے کھلاڑی اگر اس گلی کو پکر لیتے ہیں تو قبل پہلے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اگر وہ اس گلی کو پکڑ لیتے ہیں تو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے لیکن اگر گلی زمین پر گر جائے اور مخالف ٹیم یعنی اپوسٹ ٹیم کے کھلاڑی اسے نہ پکڑ سکیں تو ڈنڈے کو کھتی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اب مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو کھیلنے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے یعنی گیم سے کھیل سے باہر ہو جاتا ہے گلی اگر ڈنڈے سے نہ ٹکرائے تو ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کی نوپ پر ڈنڈا مار کر اسے ہوا میں اچھالتا ہے یعنی ٹیم میں سے کوئی بھی ایک کھلاڑی گلی کی نوپ پر جب ڈنڈا مارتا ہے اس کو نوکیلا بنایا ہوتا ہے تو وہ اچھالتی ہے اوپر اور پھر اسے ہوا ہی میں ڈنڈے کی تیز زرب سے تیز چوٹ سے دور پھینک دیا جاتا ہے یعنی جب وہ اچھالتی ہے تو اچھلی ہوئی گلی کو ہی ڈنڈے سے زرب لگائی جاتی ہے چوٹ لگائی جاتی ہے اور اسے دور پھینک دیا جاتا ہے اس کا مقصد گلی کو خطی سے زیادہ سے زیادہ دور پھینک نہ ہوتا ہے ہوا میں اچھال کر گلی کو زرب لگانے کے تین مواقع ہوتے ہیں اگر تینوں مرتبہ ہوا میں اچھالی گئی گلی کو ڈنڈے کی زرب نہ لگ سکے تو اس کی بکیہ باری ختم ہو جاتی ہے یعنی باقی کی جو اس کی باری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی اگر فضاء میں اڑتی ہوئی گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لے تو اس کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے وگرنہ وگرنہ یعنی ورنہ حسبے معمول معمول کے مطابق ڈنڈا خطی پر رکھ دیا جاتا ہے اور مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو اس کی باری ختم ہو جاتی ہے بس صورت دیگر یعنی دوسری صورت میں پہلی ٹیم ہی یہ عمل دہراتی ہے یعنی ریپیٹ کرتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جی بچو اب آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ گلی ڈنڈا کیسے کھیلا جاتا ہے اس کے کھیلنے کے کیا رولز ہوتے ہیں جی پیارے بچو گلی ڈنڈا جو ہے وہ لڑکوں میں مقبول کھیل ہے اب ہم دیکھتے ہیں ککلی کو جو کہ لڑکیوں کا مقبول کھیل ہے یہ لڑکیاں شوق سے کھیلنا پسند کرتی ہیں جس طرح گلی ڈنڈا صرف لڑکوں کا کھیل ہے اس طرح ککلی صرف بچیاں کھیلتی ہیں یعنی صرف لڑکیاں ہی گلز ہی کھیلتی ہیں یہ کھیل پنجاب کے دیہاتوں میں بہت مقبول ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر ایک دائرے میں گھومتی ہیں دائرے میں سرکل میں یعنی گول گل گھومتی ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بول بھی علاپتی جاتی ہیں علاپتی جاتی ہیں گاتی جاتی ہیں اس کھیل کے دوران گائے جانے والے بول یہ ہیں ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی یعنی وہ گول گل گھومتی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس گیت کو کہتی ہیں ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی ویر کہتے ہیں بھائی کو اور پگ کہتے ہیں پگڑی کو جو دیہاتوں میں مرد اپنے سروں پہ بانتے ہیں ان رسیلے اور شیرین بولوں سے بھائی بہن کی لا زوال محبت اور مقدس رشتے کی اکاسی ہوتی ہے جی بچوں رسیلے رس بھرے میٹھے شیرین کے معنی بھی میٹھے کی ہی ہیں بولوں کسی گیت یا نغمے کے الفاظ جو ہوتے ہیں بول ہوتے ہیں وہ سے بھائی بہن کی لا زوال کبھی نہ ختم ہونے والی محبت اور مقدس یعنی پاکیزہ رشتے کی اکاسی ہوتی ہے یعنی یہ بول اس کی تصویر کشی کرتے ہیں ان سے بہن اور بھائی کی محبت ظاہر ہوتی ہے جو بہنیں اپنے بھائی سے محبت رکھتی ہیں بہت زیادہ وہ محبت ظاہر ہوتی ہے یہ بول اس بات کا ثبوت ہے کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت اور لگاؤ ہوتا ہے لگاؤ کے معنی بھی پیار اور محبت ہی کے ہیں یہ کھیل جہاں ایک طرف بچوں اور بچیوں کی جسمانی صحت اور تندرستی کے زامن ہیں زامن ہیں زمہ دار ہیں یعنی ان کھیلوں سے بچوں اور بچیوں کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے وہیں پنجاب کی ثقافتی زندگی کی ترجمانی بھی کرتے ہیں یعنی ان سے پنجاب کی جو ثقافتی زندگی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے صدیوں سے صدی کہتے ہیں سو سال کو یعنی سینکڑوں سالوں سے کھیلے جانے والے یہ مقبول اور دلچسپ کھیل پسندیدہ اور دلچسپ کھیل آج بھی ہماری دیہاتی زندگی میں اپنا مقام رکھتے ہیں یعنی انہیں ایک خاص مقام آج بھی حاصل ہے دیہاتوں میں اور یہ اور ان جیسے دوسرے کئی کھیل ہماری تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے مختلف رنگوں سے مزین ہیں مزین ہیں آراستہ ہیں سجے ہوئے ہیں ان کھیلوں کے ساتھ جہاں ہمارے بچوں کی معصومیت جھلگتی ہے یعنی ان کھیلوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی جو معصومیت جھلگتی ہے ظاہر ہوتی ہے موسیقا